بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرنے میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے تو پانچ قرآن کی ختم کر دیئے سات قرآن کی ختم کر دیئے میں ان بھائیوں بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا اللہ نے آپ کو عمل کا جذبہ دیا ہے الحمدللہ کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ قرآن ہدایت کے طور پر بھیجا گیا تھا رہنمائی کے لئے بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ ابراہیم میں سورہ چودہ آیت نمبر باون یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے یہ ایک پیغام ہے انسانوں کے لئے ہدایت کے طور پر قرآن بھیجا گیا تھا تو کیوں نہ آپ تھوڑا وقت ڈیڈیکیٹ کر کے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھئے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھئے الحمدللہ ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی اگر آپ دیکھتے جائیں گے پھلی ہی تھوڑی سپیٹ کم ہو جائے گی لیکن اس میں فائدہ یہ ہوگا الحمدللہ کہ آپ کے لئے قرآن کا پیغام الحمدللہ ایک بار نظر گزرے گی ایک بار بات سمجھ میں آئے گی اور الحمدللہ ایک بہت پیاری چیز ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا افلہ تدبرون القرآن وہ لو قرآن پر غور تدبر کیوں نہیں کرتے ام علا قلوب اکفالوہ کیا دلوں پہ تعلے لگ گئے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 تو میرے بھائی امی بہنیں وقت میں یہ چیز بھی کریں کہ قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کریں اللہ کے دیوان کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے